آپ تو کوئی پوچھتا ہے نا تو انڈیا میں کیا چل رہا ہے تو سب سے پہلے تو خوک چھوڑ کے اب دجا شیرام کا نام چل رہا ہے رام آئیں گے تو انگ ناس جاؤں گی دیپ جلا کے دیوالی میں بناؤں گی میرے جنموں کے سارے پاپ مٹ جائیں گے رام آئیں گے میری جوپڑی کے باغ آج کھول جائیں گے رام آئیں گے کیا کچھ کہنا چاہیں گے 22 جنوری کا دن اتحاسی ہوگا یوتی گرنگ سرسا میں نظر آئیں گے کیا کچھ کہیں گے ہم تو سب ہی شہرواسیوں سے یہی کہیں گے کہ اس دھوجہ یاترہ میں سب جرور جائیں ہمارے رام اللہ آرہے ہیں ان کے سواگت کے لیے شعبہ یاترہ نکال لی جائے گی تو سب جرور اس میں بھاگ لیں اور شام پیارے کی جائے ہو ہارے کے سہارے کی جائے ہو شیوی رام چندر بھگوانے کی جائے ہو تو میں سب ہی شہرواسیوں سے اپیل کرتی ہوں کہ اس شعبہ یاترہ میں آئیں اور جیسے کی ایوڈیا کے بعد سب سے بڑی جھانکی تو وہاں ہے اور سرسا میں اس کے بعد سب سے بڑی جھانکی کا گووین کانڈا جی نے جو نکال لے جا رہی ہے تو اس میں سب ہی شہرواسی پتہ آ رہے ہیں اور رام اللہ جی کا سواگت کریں 51 ہزار دیپک جو بھی جھانکی لے کے جائیں گے پوری وہ تارہ بابا جی کی کٹیا میں جا رہی ہے اور وہاں 51 ہزار دیپک چلا کر ایتیہاسک دیوالی منائی جائے گی تو شہرواسیوں سے اپیل ہے کہ وہاں جرور پہنچیں اور رام اللہ جی کا سواگت کریں 31 فٹ کی مورتی بھی بن رہی ہے تارہ بابا پڑیا کے اندر 11 فٹ کی مورتی بھی شبہ یاترہ میں شامل ہوگی تو کس طرح سے سواگت کرنا چاہیں گے سہ پریوار جائیں گے ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے شہرواسیوں سے میں تو یہ اپیل کرتی ہوں کہ سارے سارا شہر اس ٹائم پریزنٹ ہو پہنچیں وہاں پہ اور کہ ہمارے رام للا جی مطلب اتنے سالوں بعد آیودیا میں آ رہے ہیں تو سارے شہر سارے بھارت ورش میں دیوالی دھوم دھام سے منائی جائے یہ تو ہمارے مریادہ پورسطم بھگوان سری رام جی کا جیسے جنمہ ہوتا ہے ویسے ہی ایتیہاسک دیپا والی منائی جائے جس ٹائم پہ بھگوان 12 ورس کے لیے چودہ ورس کے لیے بنواس کال میں گئے اور جب وہاں سے لوٹے تو پوری آیودیا نے جس طرح سے دیپا والی منائی اسی طرح سے پورے بھارت ورس میں دیپا والی منائی جائے گی اور اس میں ہم تو یہی اپیل کریں گے سبھی بھگوان سری رام کے بھگوان سے لالوں سے کہ آپ سبھی اپنے گھروں میں اپنے پریوار جنوں کو ساتھ لے کر کے اور جس سمیں پرانٹ پتشتہ مہت سو منائے جائے تو آپ سبھی لوگ مل کر کے ہر سو اللہ سپوروک دیپا والی منائیے یہ تو دیکھئے بھگتوں کا آنند ہے اور سبھی کا آنند ہے ہم تو کہتے ہیں یہ سبھی کا آنند ہے کسی یہ کانند نہیں ہے پورے بھارت ورس کا آنند ہے تو اس میں سبھی کو سمجھلیت ہونا چاہیے سپریوار سمجھلیت ہونا چاہیے جتنا ہو سکے بچوں کے سمیت بھولوں کے سمیت جوانوں کے سمیت یوگاور کے سمیت محلاؤں کی سمیت سبھی کو جا کر کے صبح یاترہ میں صبح بڑھانی ہے ٹھیک ہے دھوڑا یاترہ ہے اپنے دھوڑا لے کے جائے رام جی کی سیام جی کی انوان جی کی بھالا جی کی جیس کی بھی آپ کو پیاری لگے دھوڑا لے کے جائے بلکل جائے کالا سے یاترہ لے کے جائے یہ تو سواگت ہے بھگوان مریادہ پرسطم بھگوان چی رام کا سبھی بھائیوں کو جائے سری شام بہت ہی خوشی کا دن ہے 22 جنوری آنے والی جنوری کا مریادہ نے گوویند کانڈا جی نے جو ساری سنستاؤں کو ساتھ لے کر چھتیس برادرین کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور سری شام بہت ہی شیصہ کی طرف سے بابا رت پہ سوار ہو کر اس سو بہترہ میں سامل ہوں گے سبھی شہرواسیوں سے میری حاضر کے بھی انتی ہے کہ سارے بین بھائی اس سو بہترہ میں حصہ لیں اور ہمارے رام اللہ جی آرے ہیں ان کا سواگت کریں اور کتی فٹ کی جو مورتی کی ستاپنا شیصہ کی طرف سے بہت بہت بڑی بات ہے تو سبھی شہرواسیوں سے میں حاضر کے یہ اپیل کرتا ہوں کہ سارے سو بہترہ میں سامل ہو سری شام بہت چی سے بھی ساڑھے چار سو میمبر سو بہترہ میں سامل ہوں گے بلکل بلکل اکاون سو سے اوپر بھی بابا کے نسان ہوں گے ایساری شام بگیچی ساتھ ہے 22 جنوری کا دن سرسا واسیوں کے لیے نہیں پورے بھارت ورش کے لوگوں کے لیے اتیاسک ہے تو جیسے عیدہ میں اس سب منا جائے گا اس دن یہاں سرسا میں بھی اس سب بہت بڑا اس سب منا جائے گا پوری شام بگیچی پوری شہر کی جتنی بھی سنسطہ ہیں سب ہی اس میں شہوک کریں ہم تو آج جوڑ کے یہی بھنتی کرتے ہیں اور سارے اس دوزہ یاترہ میں بڑھ چڑھ کر بھاگ لیں دیپاولی بھی بنانے کا افسر اس دن ملے گا لوگوں تو دیپاولی تو سب ہی منائیں گے اپنے گھروں پہ دیپاک جلائیں گے سب ہی جلانے بھی چاہیے تو مانکے چلے کہ ہر گھر سے کم سکم ایک سرسا جوڑ کی شہو بھائی آترا کا حصہ بنے گا جی 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 جو اپنے سرسا واسیوں کے لیے جو یہ اس سب کا مول ہے تو بہت بڑیا ہے اب اگاشیرواد لینا چاہیے ہر انسان کو لینا ہی چاہیے اب کیا کچھ کہنا چاہیں گے سر بائیس جنوری کو لے کا بائیس جنوری کا جو یہ عصب ہے یہ پورے بھارت بلس کے لیے بہت بہت بڑی عصب ہے اور یہ سناتن درم کی جیت ہے جو اتنے سالوں سے رامت اللہ کا مندر جو نہیں بن رہا تھا وہ اب جو بائیس جنوری کو بننے جا رہا ہے میں یہ کہنا چاہوں کہ ہر سال بائیس جنوری کو دپاولی بنانی چاہیے اور ہر کسی کو بنانے ہی چاہیے دپاولی ہاں جی بائیس جنوری کو ایک دیوالی جیسا مول بنائے جائے گا ایسا رامل اللہ کے نام کا سلا بھومر پڑے گا سرسا شہر میں کیا پورے ورڈ میں ٹھیک ہے ہر جگہ شری رام جی کے شعبہ یاترہ نکالی جاری ہے اور سرسا میں بھی ایسی شعبہ یاترہ سرسا میں بھی نکالی جاری ہے جس میں ہزاروں کی سنکھیا میں بھاگت شری رام جی کے جکارے لگاتے ہوئے پورے شہر میں برمن کریں گے اور یہ بائیس جنوری ایک ایسا اتیاشک دن بنایا جائے گا اور ہمیں ہر سال میں دو دیوالی اتصاب منانے کا موقع ملے گا ایک بائیس جنوری ایک ایسا دیوست منانے جائے گا جو کی دیوالی کے روپ میں پورے بارتوش پورے ورڈ میں منانے جائے گا جائے شری رام اب تو کوئی پوچھتا ہے نا تو انڈیا میں کیا چل رہا ہے تو سب سے پہلے تو خوک چھوڑ کے اب تو جائے شری رام کا نام چل رہا ہے ہر طرف شری رام کا ایسا بھویہ مندر بننے کے ساتھ ساتھ ایک ہندو کا گوروان ہونے کی مومنٹ ہے اور ہندو جو بھول چکا تھا اپنی پرمپرائیں وہ دوبارہ گٹھی دو رہی ہیں اسی جگہ انڈیا کے اندر دوبارہ ہندو سناتن درم کی واپسی ہو رہی ہے جو لوگ بھولتے جا رہے تھے اب اس کو دوبارہ بنانے کا ٹائم آگیا ہے تو اس لئے پلیز سارے مل کر دوبارہ دیوالی منائیے بائیس تاریکو اور رام جی کا ادھگاٹنگی رام آئیں گے تو انگ ناس جاؤں گی دیپ جلا کے دیوالی میں بناؤں گی میرے جنموں کے سارے پاپ مٹ جائیں گے رام آئیں گے میری جو پڑی کے باغ آج کھول جائیں گے رام آئیں گے جی شری رام جی شری رام